مہترم ناظرین اکرام کتاب الایمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر 187 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا آخر من یدخل الجنت رجل فہو يمشی مرتن ویقبو مرتن وتصفہ النار مرتن میں آخری جنتی کو جانتا ہوں وہ کبھی چلے گا کبھی گرے گا کبھی جہنم کی لپٹیں اس کو پکڑے گی پھر وہ بچ کے نکل جائے گا تو کیا کہے گا سنیے بابرکت ہے وہ ذات جس نے تو جس سے اے آگ اللہ نے نجات دے دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے پہلے اور آخر کسی کو بھی اتنی اچھی چیز نہیں دی اس بچارے کو نہیں معلوم کی وہ آخری انسانیں جو جنت میں جا رہا ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو نعمت دے چکا ہے لیکن وہ کیا کہے گا وہ آدمی کہے گا مجھے جیسی نعمت ملی ہوئی ہے پہلے اور آخر میں کسی کو نہیں ملی ہے پھر آگے کیا ہوگا ایک درخت اگا ہوا نظر آئے گا تو وہ اللہ سے کہے گا اے ربی ادنینی من حاضی الشجرہ فلئستظل بظلہ و اشرب من مائیہ اے اللہ مجھے تو اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں رہو اور اس کا پانی پیوں اللہ کہیں گے وعدہ ہے نا لیکن مجھے معلوم ہے تو وعدہ توڑ دے گا ابھی میں دے دیتا ہوں لیکن وعدہ مت توڑنا تو وعد میں کہے گا اللہ وعدہ ہے اب میں نہیں مانگوں گا پھر اس کے بعد کیا ہوگا آگے ایک اور اچھا درخت اگائے گا تو پھر وہ کہے گا اے ربی ادنین من حاضی الشجرہ میرے رب مجھے اس درخت تک پہنچا دے میں پانی پیوں گا اس کے سائے میں رہوں گا اللہ کہیں گا ابھی تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ پھر دوبارہ نہیں مانگے گا دوبارہ مانگ رہا ہے یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی لیکن پھر ہے پھر دوبارہ تو مانگے گا وعدہ کر وہ وعدہ کرے گا لیکن پھر وعدہ توڑنے والا ہے پھر آگے کیا ہوگا تیسرا ایک اچھا درخت نظر آ جائے گا سامنے وہ آدمی کہے گا اے ربی اے میرے رب ادنین من حاضی الشجرہ مجھے اس درخت کے قریب کر دے میں اس کا پانی پیوں اور اس کے سائے میں رہوں اس کے بعد کیا ہوگا جب اللہ تعالیٰ وہی کہیں گا ارے تو نے وعدہ کیا تو نہیں مانگے گا پھر مانگ رہا ہے کیا پیارا انداز ہوگا بات کرنے کا کوئی سمجھ نہیں سکتا اس کے بعد کیا ہوگا اس درخت کے بعد سے سامنے جنت نظر آ رہی ہے اب یہ بندہ وعدہ کر چکا ہے اللہ کہتے ہیں وعدہ ابھی توڑے گا اب جب سامنے جنت دیکھ لی تو وہ کہے گا اے ربی ادخل نیہا اے میرے رب تو مجھے جنت میں داخل کر دے وعدہ تو کیا ہے اب کیا ہوگا پھر اس کے بعد اللہ کہیں گے جا جنت میں دیکھ وہ آدمی جائے گا جنت میں دیکھے گا تو جگہ خالی ہے ہی نہیں وہ واپس آ جائے گا اور واپس آنے کے بعد کیا کہے گا اے ربی اتستہزئو منی وانتا رب العالمین اے میرے رب تو مجھ سے مزاق کر رہا ہے اور تو جہان کا رب ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ہسنے لگے لوگوں سے کہا ارے پوچھو تو میں کیوں ہس رہا ہوں لوگوں نے کہا تو کہا جب یہ بات آئی کہ اے میرے رب تو مجھ سے مزاق کرتا جبکہ تو جہان کا رہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہسے مسکرائے تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں بھی ہس رہا ہوں یہ حدیث زہک ہے یعنی ہسنا پڑے گا وہاں پر تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنن زندہ رہے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ہسے آپ لوگ بھی سنیے تو وہاں ہسی ہے پھر اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے نا اسی بات تھوڑے رہا ہے جا دیکھ جگہ ہے جگہ تو ہی جنت میں ہے اس کو سمجھ میں نہیں آجی تو اس آدمی کو پوری دنیا اور پوری دنیا کا دس گناہ دیا جائے گا آخری جنتی کو آپ غور کر لیں آخری جنتی کو پوری دنیا اور پوری دنیا کا دس گناہ ملے گا تو پہلے جنتی کو کتنا ملے گا آگے اللہ فرمائیں گے میں تس سے مزاق نہیں کر رہا ہوں میں تو ہر چیز کرنے پر قادر ہوں اور اس کے بعد وہ جنت میں چلا جائے گا تو ناظرین اکرام یہ آخری جنتی تھے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت میں داخل کر دے آمین ناظرین اکرام اور اجیسے ویڈیوز کو دیکھنے کیلئے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں دل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں اپنے مفید مشورے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں آئی پلس ٹی وی کی ہلپ کریں مدد کریں تاکہ ایسے پرگرام اور بنائے جا سکے اللہ ہم سب کی مدد فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سماج سے برائی مٹانے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں اپنا تعوون آن لائن ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں